دوستو آج کی ایک ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو مارٹن پسٹوریس نام کے اس شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو کی بارہ سال تک کومہ میں رہنے کے بعد اس میں سے باہر آ گیا اور پھر جو اس نے بتایا کہ جب یہ کومہ میں تھا تب اس کو کیسا لگتا تھا اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے تو چلیں آپ کے قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ساؤتھ آفریقہ کا رہنے والا بارہ سال کا ایک لڑکا جس کا نام مارٹن پسٹوریس تھا اس کی زندگی بالکل نارمل بچوں کی طرح خوشحال چل رہی تھی تب ہی نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنوری کے مہینے میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بعد اس کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی مارٹن جب اس دن سکول سے گھر لوٹ کر آتا ہے تو اسے اپنے گلے میں تھوڑی سی خراش لگتی ہے جو کی ایک نارمل سی بات لگتی ہے جسے وہ اگنور کر دیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد دن پر دن اس کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی اور کچھ دنوں بعد اس کا اس کی باڈی پر کنٹرول ختم ہو گیا اور اس کے علاوہ اس کی سوچنے سمجھنے کی چھمتا اور میموری بھی 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 کھو گئی اور پھر بعد میں وہ کومہ میں چلا گیا یہ تو پتا نہیں چل پایا کہ اس کی اس بیماری کی وجہ کیا تھی لیکن ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ اسے کرپٹو کاؤکل میننگیٹس یا پھر سیربرل ٹیوبر کیولوسیس ہو سکتا ہے مارٹن کا بہت علاج کیا گیا پر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس پر کیے گئے سارے ٹریٹمنٹس فیر ہو چکے تھے اور اب اسے ٹھیک کرنے کیلئے ڈاکٹر کے پاس کوئی طریقے نہیں تھے جس کے بعد مارٹن کو ہسپیٹل سے ڈسچارز کر دیا گیا اور ڈاکٹرز نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ مارٹن جس حال میں ہے یہاں سے اس کا ٹھیک ہو پانا ایمپوسیبل ہے اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے تھے لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ مارٹن کتنے دنوں میں ٹھیک ہوگا یا کبھی ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں مارٹن نے قریب بارہ سال کا سمعہ اپنے گھر پر ہی زندہ لاش کی طرح گزارا اور آپ کو بتا دیں کہ کومہ میں جانے والے شخص کے 58% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کبھی زندہ نہ ہو پائے اور اس میں سے بھی کوئی انسان اگر چار دن سے زیادہ کومہ میں رہ چکا ہو تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز قریب 7% ہی رہ جاتے ہیں اور دو ہفتوں بعد تو صرف 2% ہی چانسز رہ جاتے ہیں اور سبھی لوگ کو اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا یہاں تک مارٹن کی ماں بھی اس کے سامنے اب موشلن ہو کر روتی ہوئی کہتی ہیں کہ اس کی پریشانی سے اچھا ہے کہ اس کی موت ہو جائے لیکن تبھی ایک دن جو ہوا اسے دیکھ کر سبھی کے ہوش اڑکے 25 سال کی عمر میں مارٹن کو ہوش آ جاتا ہے مارٹن کے گھر والے اسے ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور خوشی کے آسور ہوتے ہیں لیکن بات بس یہی پر ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد مارٹن ان سبھی راست کے بارے ہیں بتانے والا تھا جو کہ اس کے ساتھ میں پچھلے 12 سال میں ہوا تھا مارٹن کا کہنا تھا کہ وہ کومہ میں جانے کے کچھ سال بعد ہوش میں آ گیا تھا اس کی کونشیسنس آ گئی تھی اس نے بتایا کہ اس کا جسم تو بے جان پڑا تھا لیکن اس کے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے پتا چل رہا تھا وہ اپنے پاس موجود لوگ کی بات تو سن سکتا تھا پر چاہ کر بھی کچھ بول نہیں سکتا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کو کیسے بتائے کہ اس کی کونشیسنس آ چکی ہے کیونکہ اس کی امگلی تک موو نہیں ہوتی تھی اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی پوری زندگی ایک زندہ لاش کی طرح گزر جائے گی اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ اسے اپنی ماں کی رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی اور مارٹن نے انہیں بھاوک ہو کر یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ اچھا ہوتا اگر یہ سب یہی ختم ہو جائے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ ایسے میں مارٹن کے اوپر کیا بیٹ رہی ہوگی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ماں اس کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی تھی لیکن مارٹن کے فادر ایک ایسے شخص تھے جنہیں پورا یقین تھا کہ ایک دن وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا وہ اپنے ہاتھوں سے مارٹن کو روز کھانا کھلاتے تھے اور اس کی مساد بھی کرتے تھے مارٹن نے بتایا کہ وہ اپنے دماغ کو ٹرین کرنے کے لیے اپنے دماغ میں کیلکولیشنز کیا کرتا تھا ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وہ بہت گھبرا جاتا اور اس کی موت ہو جاتی لیکن مارٹن نے ہمت نہیں ہاری اور ایک دن جب اس کا چیک اپ چل رہا تھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے بتانے کی کوئش کی کہ وہ ہوش میں آ چکا ہے جس پر وہاں موجود لوگوں نے گوھر کر لیا جس کے بعد اسے فوراں ایک سپیشل سینٹر میں لے جایا کیا جب اس پر پتا کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے گئے کہ وہ کانشیس ہے یا نہیں تو سارے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ یہ سچ ہے اس کے بعد اس کا خیال رکھنے کیلئے اس کی ماں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور انہوں نے ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام بنایا جس سے وہ لوگوں سے بات چیت کر سکے جب وہ کممینیکیٹ کرنے لگا تو اس نے کالج سے پڑھ کر ڈگری بھی لے لی اور اسے ویب ڈیولپمنٹ کمپنی میں جاب بھی مل گئی اور دھیرے دھیرے مارٹن کے چہرے پر فیشل ایکسپریشنز آنا بھی شروع ہو گئے اور دھیرے دھیرے اس کا پورا شریر بھی کام کرنا شروع ہو گیا اور بعد میں اس نے اپنی بہن کی دوستے شادی بھی کر لی اور آج وہ بہت خوش ہے دوستو آج کی اس ویڈیویں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکس